رحمان الرحیم طفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے اسی افراد اترے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طفان نو گزرنے کے بعد اسی افراد کشتی سے اترے انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا وہی لوگ طفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے بشندے تھے حضرت امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکر میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ترمیانی وقفہ 1907 سال ہے حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فرق ہے یعنی حضرت آدم کی وفاد کے تقریبا 1420 سال بعد طفان نو کا عذاب دنیا پر واقع ہوا جب یہ اسی لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے اور وہاں انہوں نے ایک بزار بھی قائم کیا جس کو سوکے شمانین یعنی اسی افراد کا بزار کہا جانے لگا شروع میں یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے پھر اللہ پاک نے ان پر اپنا کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعرف کروا دیا حضرت نو علیہ السلام کی اولاد کے بعد میں دو روایات پائی جاتی ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ طفان سے قبل حضرت نو کی کوئی اولاد ہی نہ تھی جبکہ دوسری روایت جو کہ کافی مستند ہے کہ طفان سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کی اولاد موجود تھی اور ان کے بڑے بیٹے سام کی عمر اٹھانوے برس تھی یہ یاد رہے کہ طفان نو میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلا کر دیا سوائے ان اسی افراد کے جو کہ حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے آج یہ ساری دنیا نسل نو علیہ السلام ہی مانی جاتی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹے پیدا ہوئے سام، ہام، یافظ اور کنان حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی حضرت ہام کی اولاد کالی پیدا ہوئی تیسرے بیٹے حضرت یافظ کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی اور چوتھا بیٹا کنان تھا جو کہ توفان نو میں ہی گرک ہوا تھا حضرت ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نو علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں چنانچہ یہ اسی افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے ایک لاکھ تک پہنچ گئی اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا جب جگہ تنگ پڑھنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہجرت کرنے لگے حضرت نو علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے کر چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا ہم کو افریقہ اور یافظ کو یورپ کا جدہ امجد کہا جاتا ہے اس بات کو تاریخ کی تقریبا تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں مجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نو علیہ السلام کے انہی تین بیٹوں کی اولاد سے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے تینوں بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ عزاز حاصل ہے کہ توفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے آئیے دوستو سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں پر متفقہ علیہ غیارہ بیان کی گئی ہے جن کے نام اعلام، کہتان، اسور، آد، کتبہ، ارفکس، نود، کیے، یود، ارشد اور ایرام بیان کیے ہیں ان میں سے ایرام کے چار بیٹے تھے جن کے نام آس، جتر، ہال اور ہس تھے جتر کے بیٹے کا نام سموت تھا یہی حضرت سالح علیہ السلام تھے اور آپ قومِ آدھ کے پیغمبر تھے اور اس کے دو بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام آدھ اور دوسرے کا نام عبیل تھا آدھ سے ہی قومِ آدھ وجود میں آئی عبیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی لیکن جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے یسرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا سام کے یارہ بیٹوں میں سے ارام کے علاوہ صرف ارفکس دکی اولاد کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے ارفکس کے دو بیٹے شالخ اور کیمورس تھے کیمورس فارس کا جدہ امجد بنا کیمورس کے چھ بیٹے اراد فارس سیامک شام تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسل کے مورسے آلہ کہلائے ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے اس طرح ارفکس کا جو دوسرا بیٹا تھا شالخ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا طریق دانوں نے انہی عابر کو حضرت حود علیہ السلام بھی لکھا ہے جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام فلیج تھا اور دوسرے کا نام یکتان تھا فلیج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جدہ امجد ہیں جبکہ یکتان کے بارہ بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہی کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی یہ تھی حضرت نو علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد اب حضرت نو علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں حضرت حام کے دس بیٹے تھے ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنان، حرمز، مصر اور ہن تھے ان میں سے سندھ کی اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشا اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے اس کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فطروسی، کسلوجیا اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں حام کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جدہ امجد بھی کہا جاتا ہے اس کے چار بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے بنگ بنگالیوں کا، پورب، مشرقی، ہندوستان کا اور دوسری قوموں کا جدہ امجد تھا لیکن دکن اور اس کے تین بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورسِ آلہ کہلائے اب بات کرتے ہیں حضرت نوہ علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی حضرت یافس کا دس بیٹے تھے جن کے نام بلترتیب، اردیس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہیں چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد سے ہیں ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کی، مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا ابھی بھی روس میں یہ دو شہر موجود ہیں اللہ اکبر دیکھئے دوستو میرے اللہ پاک کی شان کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر توفان نوہ میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا اور کس طرح سے پھر دوبارہ توفان نوہ کے بعد کڑوڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جدہ امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بائی چارہ عطا فرمائے دوستو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ پاک آپ کو اس کا بھی عجر عظیم عطا فرمائے دوستو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کا بھی عجرِ عظیم عطا فرمائے